آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں مہوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی مہوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا ہو جائے گی منارے پاکستان جہاں 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی اس عظیم یادگار کی نشانی کے طور پر قائم ہوا جس کے سائے تلے مسلمانوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ متفقہ قرارداد پیش کر کے کیا جہاں انسانوں کا جمع غفیر موجود تھا جب انسانی جوش اور ولولے نے اس بات کا ثبوت دیا کہ لوکومی نظریہ پاکستان کے حصول کا فیصلہ موجود تھا تاہم 23 مارچ کو پاکستانی قوم کی زندہی میں انتہائی اہمیت حاصل ہے جب الہدہ وطن کے مطالبے کو عملی شکل دی گئی اور اس کی مکمل تعبیر اور تصویر چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو اُبھر کر سامنے آئی پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل مزارِ اقبال جو کہ بادشاہی مسجد لاہور کے پہلو میں واقع ہے آنے والے ظاہرین کے لیے انتہائی عقیدت و احترام کا مقام ہے جہاں پر اس عظیم سکولر، فلوسفر اور شاعر کو آنے والے خراج تحصیل پیش کرتے ہیں علامہ محمد اقبال ایک عظیم سیاسی لیڈر بھی تھی جن کی دور اندیشی نے برے صغیر پاکوہن کے مسلمانوں کو ایک قوم بنا دیا اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پر الہدہ وطن کا حصول ممکن ہوا آپ کی شاعری نے مسلمانوں کو پیغام خودی دیا اور آپ کے پیغام نے مسلمانوں میں ایک اقابی روح پھونک دیا تصور خودی کو اقبال کے فلسفہ حیات و کائنات میں مرکزی حیثیت حاصل ہے خودی خود حیات کا دوسرا نام ہے خودی عشق سے مترادف ہے خودی سے مراد خود آگاہی ہے اور یقین کی گہرائی ہے اور ذوق تخلیق کا ماخذ ہے خودی اقبال کے نزدیک نام ہے احساس غیرت مندی کا اپنی انا کو شکست سے محفوظ رکھنے کا یوں سمجھ لیجئے اقبال کے نکتہ نظر سے خودی زندگی کا آغاز ہے خودی کا سر نحا لا الہ الا اللہ خودی کا تیغ فسا لا الہ الا اللہ سب سے پہلے قیام پاکستان کا تصور علماء اقبال صاحب نے پیش کیا تھا اپنے خطبہ آلہ باد میں ان کے یہ تصور سے ہی قائد عظم محمد علی جنہ صاحب انسپائر ہوئے اور انہوں نے اس کے لیے سٹرگل کی علماء اقبال صاحب نے تصور پیش کیا اور قائد عظم صاحب نے اپنے لوگوں کی مدد سے اور سفل سائٹی کی مدد سے کومن مین جو ہے یہ ہمیشہ بیک بون ہے ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتا ہے مطلب ہے ان کی مدد سے انہوں نے اس کو عملی جمع پنایا اور وہ علماء اقبال صاحب میری نظر میں فکری شخصیت ہی نہیں تھے انہوں نے عمل کا بھی درس دیا خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ان کا یہ شیر محبت مجھے ان نوجوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کومند ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال نو نومبر اٹھارہ سو ستتر تا اکیس اپریل انیس سو اٹیس عیسوی بیسویں صدی کے ایک معروف شائر مصنف قانوندان سیاستدان مسلم صوفی اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے ان کی بنیادی وجہ شہرت شائری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیاء امت اسلام کی طرف تھا بحیثیت سیاستدان ان کا سب سے نمائی کارنامہ نظریہ پاکستان کی تشکیل ہے جو انہوں نے انیس سو تیس میں الہباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پیش کیا تھا یہی نظریہ بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا اسی وجہ سے علامہ اقبال کو پاکستان کا نظریاتی باب بھی سمجھ جاتا ہے گو کہ انہوں نے اس نے ملک کے قیام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن انہیں پاکستان کے قومی شائر کی حیثیت حاصل ہے تیس مارچ انیس سو چالیس ہے یہ اگر ہم اپنی ہسٹری دیکھیں انڈیو پاکستان کے یا اس ریجن کی تو اس میں تیس مارچ انیس سو چالیس ہے اس کو ایک میرے خیال میں ایک لینڈ مارک کی حصیت ہے کیونکہ اس ریجن کے جو مسلمان تھے وہ اپنی ایک سرگل تھی ان کی کہ وہ پہلے ہم انگریزوں کے بلان رہے اور اس کے بعد ہندووں کی دومینیشن تھی اس ریجن کے اوپر تو وہ ناٹ ایبل تو پر فارم ہور ریلیجیس جو اسلامی پریکٹیسز ہم اس کو کر سکیں تو وہ سرگل جو تھی بسیکلی وہ کافیر سے سے چر لے بھی لیکن اس میں سپیرٹ یا ایسنس جو ہے جب علامہ اقبال نے اپنی پویٹری کے جریر اپنی جو ان کی سرگل تھی چلایا تو ایک ایسی کھوم جو بسیکلی ڈیپریشن میں جی تھی اور بلکل وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکے اپنی ان کو ہر جگہ جو ہے وہ سرنا کرنا پڑا تھا پولانس کا ڈومینیشن اوپ ہندویزن تھی تو تہیس مارس کے بعد جو ایک بسیکلی جو ہمارے اس وقت لارڈز تھے اب کہلیں گے جو بریٹیش امپائر تھی اس کو ایک بڑا کلیر کٹ میسیج گیا کہ اس ریجن کے جو مسلمان ہیں now they are united and they are in the dire need of the ایک مسلم سٹیٹ تو ہمیں بسیکلی ایسی کھلی انسان کی will بلکل صحیح ہو اور نیت ٹھیک ہو تو انسان ایک ملک کر سکتا ہے لیکن آج ہمارے پاس ملک ہے یہ سرزمین ہے سب کچھ ہے تو کیا ہم اس کو ریفارم نہیں کر سکتے کیا اس کو سجا نہیں سکتے کیا اس کو ڈیویلپمنٹ نہیں کر سکتے اس میں تو ہمیں بسیکلی اس سے جی میسیج ملتا ہے کہ اگر ہم سٹرگل کریں تو اپنے ملک وہ ہم بہت اوپر ڈیویلپ کر سکتے ہیں اس کو منارے پاکستان جو کہ قیام پاکستان کی ایک عظیم یادگار کے طور پر تعمیر کیا گیا آج بھی اپنی بلدلی اور شان و شوکت کے حوالے سے قائم و دائم ہے اور اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ زندہ اور عظیم قومیں کبھی بھی اپنے ہیروز کو نہیں بھولتی اور ان قربانیوں اور کوششوں کو بھی نہیں بھولاتی جن کی وجہ سے آج وطنِ عزیز پاکستان عظیم قوموں کی صفت میں نمائی مقام پر کھڑا ہے نئی جنریشن جو ہے میری نظر میں ابر رہی ہے ان فیکٹ دی آر دی ہوپ دی آر دی پرومیس اقبال کیا جو فلسوہ ہے دیٹھ اس ویڈی انلائٹنٹ اور اس وقت ہمیں جو فرولم ہے ٹیلریزم کا ہمارا این اس انٹرنیشنلی خراب ہے تو اس کو اگر ہم اقبال کے فلسوہ کے حساب سے دیکھیں تو وہ ہمیں بہت انلائٹنٹ قسم کی موڈریشن جس کی بات کرتے ہیں جس میں ہم ایک آپ دیکھیں اقبال کی جو بسیکلی ایک سپٹنس ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستانی یا انڈیا کی آتک ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں جرمنی کے اندر پاکستانی یا انڈیا کی آتک ہے اس کا نام اقبال روڈ ہے ٹھیک ہے دیٹھ اس انٹرنیشنل ریکنیشن ہے اگر آپ ایران میں دیکھ لیں پرشیا کے اندر جا کر تو وہاں پہ اس اقبال کے بہت سرے لفظ موجود ہیں اور آج کل کی نئی یہ جو نسل ہے یہ ینگ من آف ٹوڈے میری نظر میں یہ پچھلے جو پندرہ بیس سال کی جو نسل تھے اس سے زیادہ ان میں اویرنیس ہے زیادہ احساس ہے تو اس وقت ہمیں یہ چیز کی بہت ضرورت ہے کہ بجائے سے کہ ہم ارثوڈاکس ایک اٹیچوٹ کے ساتھ چلیں تو ہمیں ایک ایسے پڑھا لکھا مسلمان جو کہ موڈرن علم اور ساری چیزوں کے مطلق بالکل نالج رکھتا تھا ان چیزوں کے دیکھنے سے اور یہ مناور صرف پتھر کی امارت نہیں بلکہ یہ وہ عظیم لمحہ ہے جو قوموں کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی